موسیقی وزیراعظم نے تحیق انصاف کے سربراہ پر زور دیا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات آئیت کرنے کے بجائے سبر سے کام لیں اور عرشت شریف کے قتل کے متعلق عدالتی کمیشن کے نتائج کا انتظار کریں کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کلیوں میں سیاہ منائیں گے تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ بھارت کے ان کے مادرے وطن پر غیر قانونی قبضی کو مصرد کرتے ہیں میل بورڈ میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کیکٹ کپ میں آئرلین نے ڈکورٹ لیوس میتھڈ کے تحت انگلین کو پانچ شن سے ہرا دیا جبکہ کل پر میں پاکستان کا مقابلہ زمبابی سے ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر مسجد نبوی کی بے عدبی کرنے کے جرم میں گرفتار ہونے والے تمام پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق شہباز شریف سعودی ولی اہد سے روان سال اپرل میں مسجد نبوی کی بے عدبی کے واقعے میں ملوث پاکستانیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی تھی وزیراعظم نے اس رحمدلی پر سعودی ولی اہد کا شکریہ دا کیا یاد رہے کہ مدینہ کی ایک حالت نے چھے پاکستانی شہریوں کو سزا دی تھی ان میں سے تین افراد کو آٹھ سال جبکہ دیگر تین کو چھے سال کی قید سنائی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور عرشہ شریف کے افسوسناک قتل کو سیاسی رنگ دے کر ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات آئید کر رہے ہیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کو صبر سے کام لینا چاہیے اور بے بنیاد الزامات لگانے کی بجائے عدالتی کمیشن کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے وزیراعظم محمد شہباز شریف چین کے وزیراعظم لی کی کیونکی دعوت پر منگل سے چین کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت ایک آلہ سطح کا وقت مین کے ہمراہ ہوگا یہ اپرل دو ہزار بائیس میں وزیراعظم کا منگل سنبھالنے اور سولہ ستمبر دو ہزار بائیس کو اس باکستان میں چینی صدر شی چنگ پنگ سے ملاقات کے بعد چین کا ان کا پہلا دورہ ہوگا وزیراعظم چین کی کمیونس پارٹی کی بیسویں نیشنل کانگرس کے تاریخی اجلاس کے بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے رہنما ہوں گے دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار کے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان قیادت کی سطح کی تبادلوں کا تسلسل ہے وزیراعظم چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور چینی وزیراعظم لی کی کیونگ سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے فریقین صدہ بہار سٹریٹیجک تعاون پر مبنی شراقتداری کا جائزہ لیں گے اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے پانی کی بجت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ انسانی استعمال کے لئے پانی کی وافر دستیابی کے علاوہ زرات اور سنت سمیت مختلف شعبوں میں اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے آج شام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت کریں اور پائے دار ترقی کے لئے ایک ایجنڈا تیار کریں جو قرعہ عرض کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے سینئر صحابی عرشت شریف کے قتل سے متعلق حقائق معلوم کرنے کے لئے ایک آلہ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو کینیا پولیس اور متعلقہ حکام سے معلومات حاصل کرے گی آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور اپنی حتمی رپورٹ داخلہ ڈویزن کو جمع کروائے گی پاکستان میں چین کے صفیر نانگ رانگ نے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے آئندہ دورے کے تناظر میں سی پیک سے متعلق منصوبہ پر بات چیت کی انہوں نے سی پیک کے تحت جاری منصوبہ پر تبادلہ خیال کیا جن پر وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے دورے کے موقع پر بات چیت کی جائے گی دوہ ساز کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ معاہدے کے بعد پیرا سیٹامول دوا کی پیداوار دوبارہ شروع کرتی ہے اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں عدویہ ساز کمپنیوں کے سربراہوں اور وزیر خزانہ احساق دار کے درمیان ایک ملاقات ہوئی کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ بھارت کے ان کے مادر وطن پر غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اس موقع پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ و کشمیر میں کل لوگ مکمل ہرٹال اور سیول کرفیو نافذ کریں گے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت کے غیر قانونی تسلط اور پانچ اگرس دوہزار انیس کو مودی کی فستائی حکومت کی طرف سے جمہ و کشمیر کی خصوصی حصیت کی منسوخی کی مضمت کے لیے آزاد جمہ و کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں کل احتجاجی مارچ ریلیاں اور سیمینار مرکت کیے جائیں گے ملبورن میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کیکٹ کپ میں آئرلینڈ نے ڈک ورٹ لیوس میتھڈ کے تحت انگلینڈ کو پانچ رنز سے ہرا دیا آئرلینڈ نے پہلے بیٹن کے دے ہوئے انیس اشاریہ دو اوورز میں ایک سو ستاون رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاری آؤٹ ہوئے جواب میں انگلینڈ نے چودہ شاریہ تین اوورز میں پانچ ورٹوں کے نقصان پر ایک سو پانچ رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث کھیل روکنا پڑا ادھر آج نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان میچ بارش کے باعث موخر کر دیا گیا ہے پاکستان ٹورنمنٹ کا اپنا دوسرا میچ کلپرد میں زمبابے کے خلاف کھیلے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سپہر چار بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بے ملاحظہ کیجئے